اسلام علیکم ویڈیو جیسی جواد ویڈیو ویڈیو جیسی جواد ویڈیو ٹین کلاس کے بچے کے لئے میسک جن کا صبح پیپر رہا ہے ان کے لئے میں نے کہا چلو ایک اور ویڈیو بناتے ہیں بچے کومنٹس کر رہے تھے بڑے پینک ہو رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں ہمیں بڑا ڈر لگ رہے ہیں پیپر دینے سے رمضان میں پیپر ہیں ہم پہلی بار دے رہے ہیں رمضان میں کس طرح پیپر کو مینج کریں گے اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنے ہیں تو میں ایک ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے ہوں کمیونٹی ٹیب میں میں نے یہ پوسٹ کر دی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں تو میں نے کہا چلو اس پر ویڈیو بنا دوں کیونکہ کافی بچے کو پتا نہیں چلتا تو یہاں بھی جلدی سے میں ورڈ فائل اوپن کر لیتا ہوں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے سکون سے ایم سی کیوز والی ویڈیو دیکھ کے سو جانا ہے اچھا آپ لوگوں نے ان ٹپس پہ فوکس رکھنے کیونکہ ویسے بھی رمضان ہے اور آپ لوگوں کو پیپر اس لحاظ سے آپ لوگ کا دماغ اتنا کلیر نہیں ہوگا ایزی آپ لوگ کے لیے نہیں ہوگا ایک تو ویسے ہی آپ لوگ کو روزے کی وہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پیاس نہ پیپر میں لگ جائے یہ ہو جائے تو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور سب سے پہلا یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا کیا ہے کہ سٹے کام اینڈ کمپوزڈ آپ لوگوں نے کیا رہنا ہے جی آپ لوگوں نے کام رہنا ہے اپنے آپ کو آپ لوگوں نے سکون رکھنا ہے کیونکہ ویسے ہی روزہ اگر آپ صبح اٹھتے ہو اور صبح ہی ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہو کہ ہمیں پیپر بھی نہیں آتا روزہ بھی ہے پیاس نہ لگ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اگر آپ اس طرح کی کرٹیکل تھنگیں اپنے دماغ میں کرو گے تو آپ کا دماغ ایسی چیز ہے کہ وہ سوچ سوچ کے آپ کو پیاس بھی لگا دے گا اور آپ کی ذہن میں کنفیرن بھی کر دے گا جو جیسا آپ کا وہم ہوتا ہے گمان ہوتا ہے ویسا ہی چیز ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ ایسا سوچو گے تو آپ کو پیاس بھی لگ جائے گی اور آپ لوگ کو بھوک بھی جن کو لگتی ہے بچوں کو ان کو وہ بھی لگ جائے گی اور پیپر بھی بھول جائے گا ان کو سب کچھ اور ایسا ہوتا ہے ہم نے خود جب سیکنڈ ڈیئر کا میت کا پیپر دے رہے تھے تو تب یہی سین ہو گیا تھا کہ سب کچھ ذہن سے نکل گیا تھا بندہ کے فل دماغ اس کا گرم ہو جاتا ہے گیارہ بارہ بجے تو اگر آپ یہ سب کچھ سوچ کے چلے جاتے ہیں اگزام حال میں ویسے بھی تھوڑی گرمی ہوتی ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو اپنی سوچ ہے اس کو پوزیٹیو رکھنا ہے اور اپنی ایبیلیٹیز پہ بلیو کرنا ہے جو ابھی تک آپ نے تیاری کر لی ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی چل رہ کے جانا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں آتا صبح ہو گئی ہے صبح تک کچھ بھی نہیں آتا آپ نے چل ہو کے جانا ہے کہ میں پیپر میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا تو آپ کچھ نہ کچھ کر لوگے اگر یہ سوچ کے جاؤ گے یار اس بچے نے ساتھ میں آپ کو دوست اوئی تُو نے یہ چپٹر چھوڑ دیا یہ کر دیا صبح آپ نے جا کے کسی کی کوئی بات نہیں سننی اپنا سائیڈ پہ ہو جائے اپنے دوستوں سے ان کو ہیلو آئے کرو یا وہ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے چپ چاپ سائیڈ پہ ہو کے اگزام حال میں جانے سے پہلے اپنے دوستوں سے یا ادھر ادھر جو بچے کہتے ہیں یار یہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے وہ بھی وہ خود تیاری کر کے آیا ہوتے ہیں آپ کو باتوں میں لگاتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں جو آپ نے تھوڑی بہت ریوین کرنی ہوتی آپ کو وہ بھی نہیں کرنے دیتے اور آپ کو ایک نئی چیز بتا دیتے ہیں جو کہ آپ اس وقت کر نہیں سکتے اس کے چکر میں آپ پرانی چیز بھولتے ہو ایسا بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ پوزیٹیو رکھنا ہے آپ لوگ کو پیپر آتا ہے یا نہیں آتا دونوں صورتوں میں اور اپنی ابیلیٹیز پہ کیا کرنا ہے بلیو رکھنا ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے یا جو بھی نہیں بھی کی ہوئی تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ پیپر میں کر لوگے اب بچوں گے دوسرا سوال ہوگا سرم نے تیاری نہیں کی ہوئی تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ اتنے نون سیریس بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی تیاری نہیں کی تو آپ کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ٹینشن آپ نے نہیں لینے ویسے بھی روزیں ہیں تو آپ لوگ کو پیاس لگ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا کیونکہ آپ سوچنے لگ جاتے ہو ویسے اگر آپ روٹین میں آپ پورا دن پانی نہ پی ہو آپ لوگ کو نہیں پیاس لگتی روزوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ سوچتے رہتے ہو مارا روز ہے ابھی یہ کروں گا تو پیاس لگ جائے گی یہاں جاؤں گا تو پیاس لگ جائے گی تو وہ اسی لئے پیاس آپ لوگ کو لگ جاتی ہے ویسے اگر آپ ایسا سوچیں نہ تو آپ لوگ کو پورا دن پیاس نہیں لگے گی تو اسی لئے اگر آپ غلط سوچو گے تو آپ لوگوں کو ایفیکٹ ہو جائے گا ٹائم منیجمنٹ دوسرا بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں سارے کوسچن کے لئے ٹائم کو آپ نے منیج کرنا ہے ایم سی کیوز یہ نہ ہو پتا چلے آپ لوگ کے ایم سی کیوز شیٹ آئے تو آپ چیٹنگ کے چکر میں پڑ جاؤ آس پاس دیکھنے لگ جاؤ خود سے اس کو دیکھنے کی بھی زحمت نہ کرو کہ وہ میرے آس پاس ٹاپر پیٹھا ہے میں اس کا دیکھ کے لگا لوں گا آپشن اور لگ بھی جاتی ہیں دیکھ کے لیکن آپ لوگوں نے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا بجائے وہ اگزامین نہ رکھے کہ آخری ایک منٹ رہتے ہیں آپ سے آگے چھین کے لے جائے آپ کے آدھے ایم سی کیوز بھی نہ ہوئے ہو تو کچھ پانے سے پتا ہے کچھ غلط ہی لگا دیتے کہ آپ سے صحیح ہو جاتا تو اس امید پہ رہنا ہے لیکن آخر میں رہنا ہے لیکن نہیں پتا چلے سارا ٹائم اسی امید پہ ضائع کر دو اس کے بعد if you encounter a difficult question most important بات یہ ہے کہ پینک نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو آپ لوگوں نے پینک نہیں کر جانا کوئی سی question میں کئی بار ہوتا ہے پہلا question کیا سارے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب دوسرا question کرتے ہیں وہ ہو یار اس میں یہ کیا تھا وہاں پہ بندہ پھس جاتا ہے اس question میں آپ نے دو منٹ پھس گئے تو اس کو چھوڑ کے تیسرے پہ آ جاؤ اس پہ نہیں لگانا وہاں پہ آدھا آدھا گھنٹہ پھسے رہو گے اس سے آپ لوگ کو جو آگے آتے ہوں گے وہ بھی بھول جاؤ گے اور آپ لوگ یہی کہو گے یہ تو آگے والے بھی چلے گے پیچھے والے بھی چلے گے آپ کا دماغ puzzle ہو جائے گا complex ہو جائے گا جس طرح کسی چیز کو گھرا نہیں لگ جاتی رسی کو گھرا اس طرح آپ کے دماغ میں گھرا لگ جائیں گی اور وہ end تک paper میں آپ لوگ کا جو دماغ ہے جب تک کام نہیں ہوگا وہ آپ لوگ کو نہیں نہیں جو چیزیں remind آپ نے کی ہوئی ہیں یاد کیوں یہ وہ آپ لوگ کو نہیں واپس آپ کی memory سے ڈھونڈ کے دے گا وہ complex situation میں چلا جائے گا اور وہ کام نہیں کرے گا میں psychologically آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں ویسے بھی ویڈیو پہلے کبھی نہیں بنائی ابھی روزے بھی ہیں تو یہاں پہ بچے زیادہ panic کر جاتے ہیں ویسے بھی گرمی ہوتی ہے دوسرا بھی psychologically ان پہ factor implement ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ panic کر جاتے ہیں ہر جگہ آپ لوگ کو بتایا ہے کہ mindset کو positive رکھنا ہے panic نہیں کرنا move to the next one and come back to later if you have time left اس کو چھوڑ دو question کو آگے جاؤ آگے والے سارے کر لو صرف دو منٹ اس پہ چھوڑو اپنے ساتھ گھڑی لے کے جانی ہے یا ادھر گھڑی ہو اس پہ دیکھو دو منٹ گزر گئے چھوڑ دو اس کو زیادہ اپنے تیس مار خان وہاں پہ نہیں بننا کہ میں اس کو کر کے ہی چھوڑوں گا اس کو چھوڑ دو جب واپس آگے تو آپ میرے سے لکھوا کے لے لو وہ question آپ سے حل ہو جائے گا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ prioritize easier question پہلے جو آسان question ان کو کر لو پتہ چلے مشکل کی چکر میں پڑھو تو آسان بھی ذہن سے نکل جائے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی کام کرنا ہے کہ پہلے آسان question کو کر لو کیونکہ جگہ جگہ question کی اب ایش ہیٹز ہے جگہ بنی ہوتی آپ فلان جگہ پہ جا کر اس کو حل کر لو یہ تو نہیں میں تین question چھوڑ کے خالی جگہ کہاں جگہ اب خالی جگہ چھوڑنے والی کہانی نہیں ہے تو یہ آپ question جلدی جلدی کر لوگے آپ کا time بچے گا پھر آپ کو this will boost your confidence آپ کو confidence ہو گیا اور میں نے آدھا paper کر لیا آپ کا time بچ جائے گا اور آپ جو challenging question ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ڈال دے گا اور آپ ان کو بھی کر لوگے آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ چیز آپ کل کے paper میں اگر آپ کو بروسہ نہیں ہے یہ میں کیا بول رہا ہوں آپ بولو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ کل اس کو عزمان کے دیکھ سکتے ہو ایک paper میں عزمان کے دیکھ لو پھر نیچے comment کرنا اگر نہ ہوا تو پھر آپ بات کرنا اس کے بعد جو main important چیز ہے ensure that you understand the requirement of each question before you attempted in تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ اور والے question and message زیادہ easy ہے دونوں کرنے کے چکر میں نہ پڑ جانا کہ میں extra question کر دیتا ہوں آخر میں time بچ گیا long short presentation margin lines marker والی جو سجاوٹ ہے وہ کرنے کے بعد time بچتا ہے تو پھر کوئی extra کرو ویسے آپ نے زیادہ تیزی نہیں دکھانی ویسے بھی جگہ ہی نہیں ہوتی آپ نے صاف سترا paper کرنا ہے paper presentation کی made کی ویڈیو upload it ہوئی ہوئی ہے اس کو دیکھ لو آپ لوگوں نے proper steps لکھنے ہیں marker جہاں use کرنا ہے neat clean کام کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ آپ لوگ کو mistake ہوتی ہے آپ نے ایک pencil سے line اس پہ لگانی ہے اور کس side سے line لگانی ہے میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ سیدھا چینل پہ آجاؤ اور یہاں پہ آپ لوگ کو ویڈیوز کے سیکشن میں آپ لوگ کو وہ ویڈیو مل جائے گی paper presentation آخر میں آپ لوگ کے پاس اگر time بچ جائے دیکھو if you have time left یہ نہیں کہ آپ لوگ پہلے question کر کے پھر اس کا answer گھنٹا چیک کرنے لگ جاؤ time left اگر بچ جائے تب آپ لوگوں نے errors وغیرہ کو ایک بار دوبارہ نظر تین بار آپ نے اپنے paper کو دوبارہ چیک کرنا ہے اگر time ہو تو یہ نہیں کہ جو ہی paper ہوا اٹھا کے examiner کو دیا اور باہر باگنے والے باہر آپ نے کیا آگے کرنا ہے آپ لوگ کے لئے کوئی بریانی تو نہیں بانٹ رہا باہر یا آپ لوگ کے لئے کوئی مٹھائی کا ڈبا بانٹ رہے کہ آپ paper دے کہ آگے بہت بڑا آپ نے کرنامہ کر لیا تو اندر بیٹھے رہو end time تک کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے دو بچے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی آواز سن کے کیا بتا آپ لوگوں کو کچھ یاد آجاتا ہے آخری منٹ تک exam all کے اندر بیٹھے رہا ہو آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا باہر آ کے فضول دوستوں کے دل آسے لینا وہ یار تو نے بھی یہ چھوڑ دیا میرا بھی صحیح نہیں ہوا تیرا بھی نہیں یار کیا مطلب صحیح نہیں ہوا آپ لوگوں نے end time تک بیٹھنا ہے بہت فائدہ ہو جاتا ہے یہاں پہ دو بچے دو ٹاپر آپس میں کوئی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آخر میں موقع ملتا ہے تیسرا آپ کو وہ کچھ نہیں بتا رہا ہوتا آپ کان لگا کے ان کی باتوں سے پورے پورے numerical کر لیتے ہو یہ بات ہے تو ایک دن بیٹھ کے دیکھ لو اس طرح ہو جاتا ہے فائدہ کوئی ہر دن آپ کو برا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے جلدی نہیں نکل کے آنا exam آل سے کچھ باہر چیزیں نہیں ہیں ویسے بھی باہر گرمی ہیں آپ کا روزہ ہو اندر بیٹھے رہو آپ لوگوں نے شارٹ بریکس لے لینی ہے اگر آپ کو ضرورت پڑھیں تو کوئی شارٹ بریک نہیں لیتا تھوڑا سا اگر آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے یا کوئی ٹینشن ہے تو دو سیکنڈ کے لیے آپ پیپر کو چھوڑ دو آرام سکون سے بیٹھو تھنڈا سانس لو اور واپس پیپر کو کرنے لگو آپ لوگوں نے سمجھداری سے اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے اوائیڈ کرنا ہے ایک قویسٹن پہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قویسٹن میں فس کے نہیں رہ جانا نہیں آتا آگے چلو پھر واپس انڈ پہ اس قویسٹن پہ آنا ہے درمیان میں واپس نہیں آنا انڈ بھی آ جانا ہے اگر کچھ یاد آ جاتا ہے تو پھر درمیان میں آ جاؤ ادر وائز اس قویسٹن کو زین سے نکال دو اس قویسٹن کے بارے میں پورا پیپر نہیں سوچتے رہنا کہ یار اب میں اس کو کیا کروں گا تو آگے آپ لوگ خراب ہو جاؤ گے اس کا زین بالکل آپ لوگوں نے زین سے اس کا گمان ہے نکال دینے انڈ پہ آنا ہے اس پہ ریمیبر دیٹ ون اگزام ڈو نوٹ ڈیفائن یور ایویویلٹی تو آخر میں ہوئی ہے کہ سنگل پیسہ پیپر آپ لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس لیے اتنا اس بات کو زین میں رکھ کے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی خالی چیزیں نہیں چھوڑ کے آنے یہ میں اپنے پاس سے جو باتیں بتا رہا ہوں یہ لکھی ہوئی باتوں کے علاوہ بھی ان کو آپ لوگوں نے کرنا ہے اور صبح آپ لوگوں نے جب جانا ہے تو اپنے دوستوں سے بچنا ہے وہ لوگ پڑھ لکھ کے آئے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کو گمراہ کرتے ہیں آپ لوگ کے وہ دوست نہیں ہوتے وہ آپ لوگ کو چاہتے ہیں کہ یار اس کے نمبر میرے سے کم آ جائیں دلی دل میں وہ یہ سب کو جیلیسی کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں یار یہ امپورٹنٹ کر لے وہ بھائی جو آپ لوگوں نے کیا ہے وہ ایک دن میں اب صبح صبح نہیں کر سکتے سیدھی سیدھی بات ہے آپ ان سے دور رہو گے تو آپ کے اوپر جو پیپر کا پریشر ہے وہ نہیں ہوگا آرام سے کوئی بک لے جاؤ ایمسگیوز والی ویڈیو لگا کے دیکھ لو ایسام آل سے جانے سے پہلے کوشش کرو گے یہ در ادھر بچوں کی جو صبح کی خسر خسر ہوتی ہے اس سے بات جاؤ باقی پراپر رول نمبر سلپ لے کے جانی ہیں ساری چیزیں باقی آپ کو پتہ ہیں چھوٹے بچے نہیں ہو کلاس ٹین کے بچے ہو تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی کافی چیزیں سیکھی ہوگی اور جو اگر کوئی چیز میں نے مس کر دی ہے کوئی بچہ ہے جو ان چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے وہ ٹاپر بچہ ہے یا کوئی بھی سمجھدار بچہ وہ نیچے کومنٹ کر کے مزید چیزیں بتا دے تاکہ وہ لوگوں کا فائدہ ہو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا ویش یو بیسٹ اف لکھ ٹیک ایر اللہ حافظ اور ایک بات لازمی غور سے سن لو کہ پیپر جب دیکھے آوگے تو پیپر کا پروپر آپ لوگوں نے کوسٹن پیپر واپس لانا ہے اس کا پی ڈی ای بنا کے مجھے انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے بیج دینا ہے یہاں پہ یہ میرا لنک ہے تو یہ آپ لوگوں نے انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے مجھے ڈی ایم کر دینا ہے کوسٹن پیپر اچھے طریقے سے اس کی پی ڈی ایف یا تصویر ساتھ ستری لے کے تو میں آپ لوگ کو جب ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ لوگ کا نام وغیرہ لے لوں گا یا جو مرضی ہے بیج دینا یار احسان کر دینا میرے اوپر بھی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیر